اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کو ایٹین ایرز گرڈز کا پیارا ساتھ سٹائلیش فروگ کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں اس کے لئے ہم نے لیند پہلے ہی کٹ کر لیے سلیوز کی لیند رومال کٹ یعنی کہ ہینکی کٹ فروگ سلیوز بنائیں گے ہوں اور اوپن بارڈی ہوگی یہ نیچے کی فلیر ہے اس کی اب لیند برد بتاتی ہوں میں آپ کو سب سے پہلے جو ہم نے بارڈر والا سٹف تھا وہ ہم نے نیچے فلیر کے لیے لیا ہے ہمارے پاس مارکیٹس سے آئیتا ہے یہ جڈوٹ کا ٹیپریک ہے اس کو ہم نے بارڈر نیچے دامن میں اس طرح سے لیا ہے یہ نیچے والا حصہ ہے اور اس کی ہم نے لیند لینی ہے نیچے کا پلین حصہ کٹ کر لیں گے ہول کر دیں گے ٹوینٹی سلائی کے مارڈن کے ساتھ لیند لی ہے ویرتھ یہ ٹوٹل جو عرض ہے وہی ہے اس کے بعد جو ہم نے بارڈی کی لیندھ ویرتھ لینی ہے جو باڈی ہے ہم نے فرنٹ اوپن رکھیں گے اس میں پائپ ان کا استعمال کریں گے تاکہ فرنٹ اوپن جو بنائیں اس میں نیک لائن میں اور اوپن میں پائپ ان لگائیں اور یہ لپس لگا کر بٹن خوبصورت سے انداز سے تیار کریں اس کی لیندھ بیک اور فرنٹ کی اس طرح سے لیے 15 انچ میں نے لیندھ لی ہے بیک کی اور فرنٹ کی بیک کی ویرتھ میں نے 11 انچ یعنی کہ 22 انچ کی لی ہے ڈبل فولڈ کر کر اور فرنٹ ہم نے 14 انچ کا لیا ہے ڈبل فولڈ کر کر یہ دیکھیں ڈبل فولڈ میں نے فرنٹ اور ڈبل فولڈ بیک کر لیا اس طرح سے فورم فولڈ ہو گئی اس کے بعد ہم نے شولڈر آم ہول کی لیندھ بیٹھ لینی ہے سیون انچ کا ہم نے شولڈر کا نشان لگایا اور سیون انچ کا ہی آم ہول کا سلائی کے مارجن کے ساتھ بان انچ ہم نے اس طرح سے عریب کی اور یہاں سے سیون انچ کا نشان لگا لیا اس کے بعد راؤنڈ کرنا ہے جیسے کہ ہم آم ہول کی کچنگ کرتے ہیں پھر نیک لائن کی جو ہم نے کچنگ کرنی ہے وہ 3 انچ کی ویڈھ ویڈھ رکھیں گے یہاں سے اور 3 انچی ڈیپ رکھیں گے لیکن فرنٹ کی ابھی ہم نہیں کریں گے فرنٹ کی ہم ہلکی سی ویڈھ رکھیں گے تاکہ جب ہم اوپر نیچے کا اس طرح مارجن نظر آ رہا رکھیں گے تو انگرکھا سٹائل بہت ہی خوبصورت انداز سے تیار ہو جائے گا جیسٹ کے پاس ہے جو ہم نے فٹنگ رکھنی ہے وہ آپ ہمیشہ اپنی شرٹ کے حساب سے رکھیں ہم نے 20 انچ ڈبل فول یعنی کہ 10 انچ کا نشان لگانا ہے یہ سلائی کا مارجن 1 انچ ہم نے رکھ لیا اور نیچے سے فٹنگ جو آپ نے رکھنی ہے وہ 8 انچ رکھنی ہے یہاں سے سلائی کا مارجن 1 انچ رکھنا ہے باقی ہم نے سٹف کٹ کرتے ہیں اسی طرح آم ہل کے بعد ہم نے فرنٹ کا آم ہل کی کٹنگ کریں گے جو کہ ہم حمومن کرتے ہیں اب اس کی کٹنگ کچھ اس طرح سے یہاں سے ہلکا سا عریب جیسے اے لائن کٹ کرتے ہیں اور یہ سلائی کے مارجن در ساتھ اس کو ہم نے ایسے کر لیا ہے آپ ہمیں ٹوٹنگ ہمیشہ نشان لگا کر کریں گی کبھی مسٹیک نہیں ہوگی یہ بیک کی نیک لائن اور یہ اسی طرح سے ہم نے فرنٹ کی نیک لائن کٹ کر دی فرنٹ بیک کی کٹنگ ہو گئی فرنٹ جو اوپن ہے اس کی ہم نے شیف تھوڑی سی چینج کرنی ہے کیونکہ اس میں ہم نے لپ اور پائپنگ کا استعمال کرنا ہے فرنٹ کی جو آم ہول کی کٹنگ ہے اس کو ہمیشہ اس سیڑ سے بھی ٹو این ہاف اور اوپر کی سیڑ سے ٹو این ہاف چھوڑ کر ہم نے یہاں سے وان انچ صرف ایکسٹرا کٹ کرنا ہے فرنٹ کے آم ہول کو اس طرح سے ہو گیا اب اس کے بعد جب ہم نے بیٹ کی بوڈی اس طرح سے ٹکھی یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہم نے فرنٹ کو پائپنگ کے ساتھ دیزائن بنانا ہے وہ اس طرح سے ہوگا پہلے ہم نے آپس میں شولڈر اٹیچ کرنے شولڈر اٹیچ کرنے کے بعد اب اس طرح سے ہم نے دونوں ہی پیسیز کو بیٹ کے سائز کے حساب سے ایسی رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اس کو اوپر ریچے کا یہ ڈبل پریس شرٹ بوڈی ہو جائے گی اس میں ہم نے جب یہاں پائپنگ اور لپ لگائیں گے تو یہاں بٹن لگ جائیں گے اور خوبصورتی کے لیے یہاں بھی پیارے سے خوبصورت سٹائلش بٹن ہم استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا پیارہ سٹائلش فروگ بہت پیارے انداز سے تیار ہو جائے گا یہ پائپنگ اور بھی خوبصورت لگے گی لگنے کے بعد کیونکہ ہم نے کنٹراسنگ میں یہ پائپنگ یوز کرنی ہے اب سلیوز کی جو کٹنگ ریلی وہ بھی بہت سمپل اور ایزی ٹھیک سے ہے اس کی ہم نے لیند تیار ٹوینٹی وان انچ رکھنی ہے اور ویرت میں ہم نے اس کو ایٹ انچ رکھنا ہے اور اس کے بعد اوپر کی سائیڈ سے ہم نے یہاں سے کٹ کر لینا ہے آگے سے آپ نے جو فٹنگ رکھنی ہے جتنی بھی آپ وہ رکھ لیں کیونکہ ہینکی آگے سے جو کٹ کریں گے ہمیشہ اس کی فٹنگ سلیوز کی لازمی ہوتی ہے زیادہ لوس نہیں ہوتی ہے اس طرح سے یہ سلیوز کے کٹ ہوگی اب ہم نے اس طرح سے رومال دو لیے ہیں بلکل ایکول ہر سائیڈ سے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹرائنگل شیپ دینی ہے چاہے آپ ایسے فور فولڈ بھی رہنے دیں ٹرائنگل شکل نہ دیں فور فولڈ کر کے جیسے میں ہم ریلا کٹ کرتی ہوں میشہ اس کو اوپر کی سائیڈ سے ون این ہاف انچ ہم کٹ کر لیں یہاں سے اگر آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتی ہیں آپ اپنی سلیوز کے حساب سے یہ دیکھیں یہاں سے ایکسٹرہ تھوڑا سور کر لیں تاکہ چننٹ بلکل بھی نہ آئے اگر آپ چاہیں تو چننٹ والا بنائنا ہے گیادرین والا تو تھوڑا سا ایکسٹرہ بھی کر سکتی ہے اب اس کے بعد یہ یہاں آ جائے گا اور یہ ہم نے جب ان میں پائپن ہم لگائیں گے اور سلیوز کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو اس کو ہم ایسے ٹرائنگل شیپ میں اٹیچ کریں گے نہ کہ سکوئر یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ سلیوز پائپنگ کے بعد پائپنگ ہم نے رومال کٹ میں لگانی ہے بہت پیارے انداز سے یہ شرٹ تیار ہو جائے گی اب سٹرک ہونے کے بعد اصل لکھ دکھاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ اب یہ دیکھیں ہم نے جیسے آپ کو ویڈیو میں کٹنگ کے دوران بتایا تھا سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے ڈبل پریس اسے اکثر کوٹ پٹی بھی کہتے ہیں میں نے ویسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ یہ دیکھیں پائپنگ ہم نے نیک لائن سے لے کے پٹی تک بنائی اور اسی طرح سے رومال کٹ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے یہ دیکھیں رومال کٹ سلیوز بنائے اور اس میں پائپنگ یوز کی سلیوز میں بھی اور رومال میں بھی اور بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ ہمارے سلیوز اور پتھانی فروگ کی طرح جو ہم نے سیمپل فروگ جسے پیپلم فروگ بھی آج کل کہہ رہے ہیں لانگ بوڈی والا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے تھا اگر آپ کو یہ پسند آئے تو ضرور کمنٹس پہ بتائیے گا کہ آج کا یہ فروگ کی کٹنگ آپ کو کیسی لگی کیونکہ میرے کچھ سبسکرائبر کہہ رہے ہیں پلیز ہمیں کٹنگ ہی دکھا دیا کریں ضروری نہیں کہ ہمیں آپ سٹیچنگ بھی دکھائیں کیونکہ کٹنگ کے دوران ہی ہمیں تمام چیزیں سمجھا جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بوڈر والا نیچے سے اور اوپر سے اس طرح سے فروگ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی دعا میں سپیشل یاد رکھیے گا اوکیچے اللہ حافظ دعا میں سپیشل یاد رکھیے گا